بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہو جانساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جانساری فوٹ سیکرٹس اللہ ورکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار سو آلم آپ کے لئے کچھے آلو کے کباب لے کے آئے ہوں یہ بلکل ایسے ہی تیسٹی ہوتے ہیں جس طرح ایک ابلے گوشت میں اور باربی کی گوشت میں فرق ہوتا ہے نا تیسٹ کا اتنا ہی فرق ہوتا ہے ابلے آلو میں اور کچھے آلو کے کباب میں یہاں پہ چیزیں بہت ڈیفرنٹ ہوں گی تیسٹ بہت ڈیفرنٹ آئے گا انشاءاللہ جہاں آپ کو کچھ نیا اور اچھا چانے کو ملے گا تو ہمارے پاس ہے بہت ہی خوبصورت سے آلو جو نیا آ چکے ہیں مارکٹ میں ریڈ کلر والے اس کو آپ نے اچھے سے چھیل لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک گریٹر لینا موٹے والا جس کے ہول یہ موٹے ہوتے ہیں اس سے آپ نے اس کو گریٹ کر لینا بہت ہی آسانی سے گریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں یہ موٹے موٹے سائز میں جائے گی موٹا سائز ہونے میں ٹیسٹ تو آتا ہے یہ تھوڑی سے نا لک بھی اچھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس لئے اس کو موٹا موٹا کریں گے ٹھیک ہو گیا اب اس کو ہم پانی میں آئٹ کرتے جائیں گے تاکہ یہ کالے نہ ہو جائیں اور اسی دوران ہم نے کیا کرنا ہے پیاس کو بھی اسی طرح گریٹ کرنا ہے اچھا یاد رکھیے گا بڑی یا موٹا کٹا ہوا پیاس اور اس طرح گریٹ کیا ہوا پیاس دونوں کے ٹیسٹ میں بہت فرق ہوتا ہے کیسے فرق ہوتا ہے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا پانی نکال لیں گے اس کا اور دوسری طرح یہ جو آلو ہم نے گریٹ کی ہوئے پانی میں رکھے تھے یہ رکھیں اس کو ہم اچھے سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے داکہ ان کا سٹارز ریموو ہو جائے اور ہمیں ایک کرسپی سی ریسپی ملے ٹھیک ہے اس کو پکڑ کے اچھے سے دبائیں گے پانی نکال لیں گے اور اسے دوران اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا جناب تو چینل کو درست سبسکرائب کر لیا کریں گے آپ کی طرح سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتا ہے آپ کی طرح سے محبت ہوتا ہے ہماری ہونس لافز آئی ہوتا ہے چلی سارا پانی نکال لیں گے بال میں ٹھیک ہے اب اس کے اندر پیاز میں نے اس لئے کہا تھا یہ بڑھیک بڑھیک پیاز ہے ٹھیک ہے پورے کباب میں جب مکس ہوگا تو یہ بہت ہی ڈیفرنٹ تریقے سے فلیور دے گا مطلب پوزیٹیو میں اچھے سے ریٹ مرچ ہے فریش والی مجھے بہت پسند ہے یہ ون ٹیبل سپون کے قریب ہے اور ہری مرچ بھی میں ایٹ کروں گا ٹھیک ہے اب مرچیں چونکہ زیادہ ہو چکی ہیں اس لئے ہم پورڈر والی کم یوز کریں گے ان کا فلیور پورڈر والی سے زیادہ ہوتا ہے ہری مرچوں کا فریش ہوتا ہے ٹھیک ہے پودینہ ایٹ کریں گے لیکن پودینہ زیادہ نہیں تھوڑا سا ایٹ کریں گے پودینے کا فلیور بہت تیز ہوتا ہے کسی چیز میں زیادہ ہو جائے تو باقی سارے فلیور جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے تھوڑا سا پودینہ ہے اور یہ ہے ہڑات دھنیا ٹھیک ہے آدھی بھیالی کے قریب کافی ہوگا اور یہی پہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ایک عدد انڈا بائنڈنگ کے لیے نہیں ٹیسٹ کے لیے اس سے کرنچ بھی آئے گا ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا ڈیر ٹی سپن اس میں نمک ایٹ کر دیں گے لال مرچوں کے پہلی مرچیں کافی ہیں تو صرف ہم اس میں وان ٹی سپن ایٹ کریں گے ہلدی میں اس میں ایٹ نہیں کر رہا کیونکہ میرے پاس اس ٹائم ہے نہیں میں مارکٹ کی ہلدی اور لال مرچ یوز نہیں کرتا ہے میں خود بھی سواتا ہوں میرے چینل پر ریسپی ہے آپ لکھیں ریڈ مرچ ایجازن ساری یا ہلدی ایجازن ساری آپ کو مل جائے گی ریسپی ہافٹی سپن اس میں زیرا ایٹ کر دیں گے تھوڑی سی کالی مرچ ایٹ کر دیں گے اور وان ٹی بل سپن خوش تریاں پاڈر ایٹ کر دیں گے یہ ہمارے پاس بائنڈی کے لیے چاول کٹا اس سے کرسپ بہت اچھا آتا ہے تقریباً وان فورت کپ اور وان فورت کپ ہی اس میں ایٹ کر دیں گے کارن سٹراز ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ بیسن کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن بیسن کا فلیور بہت تیز ہوتا ہے آلو کا فلیور نہیں آئے گا اس لئے میں نے بیسن ایڈنی کیا اچھے سے مکس کریں گے پانی ہم اس میں ایڈنی کریں گے آلو چاہے ہیں وہ بہت پانی آٹومیٹک لی چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کو شیپ دے لیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آگے میں آپ کو فرائی کرنے میں ایک چیز سکھاؤں گا اس ویڈیو کو کپلیٹ دیکھا کریں تو یہاں پہ بسم اللہ الرحمنہ ہی یہ دیکھیں جی بہت احتیاط سے گرم آئل کے اندر ہم اس کو کریں گے کیونکہ یہ بہت نرم ہے تھنڈے آئل میں اس کی شیپ حراب ہو سکتی ہے اب دیکھیں جب اس کو پلٹنا ہوتا ہے آپ کو لگے کہ یہ ایک طرف سے پک گئے ہیں تو جو صحیح طریقہ ہوتا ہے ٹکیوں کو کبابوں کو پلٹنے کا وہ یہ والا ہوتا ہے چاہے آپ چمچ کے ساتھ کر لیتے ہیں ایک چمچ کے ساتھ کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے کریں جیسے میں کر رہا ہوں تو چیٹے بھی نہیں اٹھتے ہیں چیزیں اچھے سے ٹوٹتی بھی نہیں ہیں آگے مشکل ریسپیز بھی ہوں تو یہ طریقہ اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے چلیں جی فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ما شاء اللہ الحمدلللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان